انک بولتے ہیں انک بولتے ہیں اپلوڈ نہیں کر پائے اور آپ کے بہت سے میلز آئے بہت سے میسیج آئے کہ ایرون جی سب ٹھیک ٹھاک ہے بہت سے لوگوں نے چنتہ بھی جت آئی تو آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اپنے اس concern کے لئے دوستو all is well باٹ جیون کے اندر کئی بار کچھ ایسے گھڑنا چکر گھڑ جاتے ہیں جو بہت ہی unexpected ہوتے ہیں اور beyond your imagination and beyond your capacity ہوتے ہیں تو کچھ ایسے پریوارک سمجھ لیے کچھ ایسے دھرگڑنا چکر گھٹے جس کو کی میں کیسے اب آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا but anyways now everything is alright اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی صورت میں میں اپنے ویڈیوز کو لیٹ نہیں کروں گا اور نیرانتر آپ کو جو ہے اپنے ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آج پھر ایک بار آپ کے ساتھ میں بہت ہی روچک ویڈیو لے کے آیا ہوں اور روچک کہوں یا ایسے کہوں کہ بہت سے لوگوں کو انتظار رہتا ہے ایسے ویڈیوز کا کہ ارون جی آپ ایک ویڈیو آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ مہینے میں دو بار آپ مرے سوالوں کے جواب دیں گے مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے اور ہنڈر پرسن یاد ہے تو آج کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ بہت سے پیچھے جو میرے ویڈیوز تھے میں نے ان کو کھنگالا اپنے کمنٹس کو پڑھا بہت سے لوگوں کے اور کچھ کمنٹس کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کے اندر کریٹیریا یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے میری جن کی ڈیٹو بارت بہت ہی سٹرگلنگ ہے یا بہت ہی شیٹرڈ لوگ ہیں تو میں نے ان کی ڈیٹو بارت کو سیلیکٹ کیا ہے اور پوری کوشش کروں گا آتمیتہ کے ساتھ پیشن کے ساتھ کہ ان کے جیون میں کہیں نہ کہیں میں اپنا کونٹریبیشن دے پاؤں کہیں نہ کہیں ان کے جیون میں کچھ ایسا ان کو مارک دکھا پاؤں تاکہ ان کے جیون میں خوشیاں آسکیں اجالے آسکیں اور وہ بھی جیون میں ایک خوشوں کی یطرہ پہ جا سکے تو اس ویڈیو میں میرا یہی پریاس رہے گا کہ جیادہ سے جیادہ لوگوں کے کمنٹس پڑھنا اور جیادہ سے جیادہ لوگوں کو اپنا مارک درشن دینا لیکن اس سے پہلے کیا آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو ہٹ کر دی جائے گا جیادہ سے جیادہ دوستوں مطل و رشتداروں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گا تاکہ ان تک یہ نولیج کہیں نہ کہیں پہنچ پہ لائک کرنا مت بھولیے گا لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ اوکے تو چلیے دوستو سب سے پہلا کمنٹ دیکھتے ہیں کس کا ہے یہ ہے ہمارے ساتھ عشیش چندرہ جی عشیش جی بولتے ہیں تھانکس سر فور سپریڈنگ ڈرو نولیج سر میری ڈیٹو بر چودہ اپریل دوہزار ایک ہے ٹائم مارننگ چھے بچ کے بارہ منٹ ہے سر کیا میری جاب کے چانسز اس سال ہیں یا مجھے یو پی ایسی کے پریپریشن کرنی چاہیے یا فورن سر ویسیز کی کرنی چاہیے تو عشیش پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیٹو بر کے حساب سے ان کی جاب کے چانسز کیا ہیں کیا یہ ایڈمیسٹریشن جاب کی طرف جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے اور کیا ہونے والا عشیش میں ہونا یار سب کچھ گائیڈ کرنے والا ہوں آپ کو تو عشیش کی ڈیٹو بڑھتے ہیں چودہ اپریل دوہزار ایک سب سے پہلے دیکھ لیں درائیور کنکٹر کا ہے پانچ چر نو دو گیارہ ایک بارہ پانچ چر نو دو گیارہ ایک بارہ پانچ دین کا کمبینیشن ارے عشیش ہو جائے گی بلے بلے یار پانچ دین کا کمبینیشن فینٹاسٹک کمبینیشن اگر آپ ایڈمیسٹریشن جاب کی طرف نہیں جا پائیں گے یار کون جا پائے گا یار ایک طرف بیٹے ہو مرکری آپ کے ڈرائیور کے روپ میں کنڈکٹر کے روپ میں بیٹے ہو جوپیٹر گیان کے دیوتر نولیج کے دیوتر what a fantastic combination and a perfect combination of this ڈرائیور کنڈکٹر for the ایڈمیسٹریشن جاب پکے سے میں کہہ سکتا ہوں یار من لگا کے محنت کرنا کچھ اپائے بتاؤں گا آپ کو آدھا یوگدن آپ کیجئے اور آدھا یوگدن میں آپ کو دے دیتا ہوں اور میں پکے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ administration job کی طرف جا پائیں گے UPSC کو بھی آپ clear کر پائیں گے کب کریں گے کیسے کریں گے اب آپ کو یہ میں تھوڑا سا guideline دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے chances کب ہیں UPSC کو clear کرنے کے اوکے دیکھ لیتے ہیں 54995145 پرسنلیر آپ کا نمبر پانچ کی اوپر اچھے پرماتمہ کی کرپہ کتنی انیاس تمہارے اوپر بھرس رہی ہے میرے حساب سے دوزار اکیس دوزار بائیس یہ دو سال تمہارے جیون کے بہت ہی بہترین سال ہیں اگر آپ نے اچھے سے فوکس اپروچ کے ساتھ محنت کری تو میں پکے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جاب بھی لگ جائے گی اگر آپ UPSC کو exam کو clear کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا clear ہو جائے گا اب آپ decide کیجئے کہ آپ UPSC کے exam clear کرنا چاہتے ہیں یا کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ سے ہر یو ار ایور ینگ چیل دوزار ایک بارن ہے عمر آپ کی صرف بیس سال ہے ابھی جاب آپ چھوڑی ہے ابھی آپ کہیں نہ کہ UPSC کی تیاری کیجئے اور بہت بھرپور چانس آپ کی UPSC کو clear کرنے کے کیسے ہوگا بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کا برس پتی بار یعنی تھرسڈے والے دن کے لے کے پیڑ کے اوپر پیلا جل حلدی برا جل یعنی گڑ چنے کی دال اور ایک دیپک اگر آپ یہ کر پائیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا بس صدھارا یہ دو تین اپائے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھڑی مشہ پہن کے رکھیں جس کی چین میٹل کی ہو اور اس کے اندر گولڈن اور سلور کلر ہونا چاہیے میرے ساتھ سے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے کریں تو میں بولوں گا ہو جائے گی آپ کی بلے بلے رائٹ اوکی شیش all the best my dear friend تو آگے چلتے ہیں آگے ہیں ہمارے پاس یہ نام ہے انوپما جی کا ہے انوپما پانڈا سر اپارٹمنٹ میں کون سا فلور لینا چاہیے پلیس گائیڈ اپارٹمنٹ میں کون سا فلور لینا چاہیے سب سے پہلے میں بات کرتا اپنے واسطو کا سوال پوچھا ہے تو اپارٹمنٹ کے اندر جب بھی بھی ہم فلور لیتے ہیں آپ کوئی بھی فلور لے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کو اگر آپ دھیان رکھیں گے تو کچھ میں آپ کو بہتر گائی کر سکتا ہوں پہلی بات جب بھی بھی آپ کو کوئی فلور لینا چاہیے اپارٹمنٹ کے بات کریں جیسے کہ دلی کے اندر گھڑگاو کے اندر جہاں میں رہتا ہوں تو وہاں پر ایک فلور سسٹم بھی ہوتا ہے یعنی کہ ایک بلڈنگ بنی ہوتی ہے اس کے اندر تین چار فلور بنے ہوتے ہیں تو آپ چاہیے تو اپنا اپنا پرچیز کر سکتے ہیں now it applies whether you are purchasing your independent floor or you are going for the regular apartments now the guideline is جب بھی بھی آپ کو کوئی فلور خریدنا ہے تو دیکھیں جس فلور کے نیچے بیشمنٹ بنی ہو جس فلور کے نیچے بیشمنٹ بنی ہو اس سے immediately اوپر والا فلور آپ کو نہیں پرچیز کرنا چاہیے logic بھی دوں گا اس کے بعد کوئی بھی فلور آپ پرچیز کیجئے کوئی دکت کی بات نہیں ہے جہاں تک top floor کی بات ہے آپ کو امیشہ ثوڑا سا avoid کرنا چاہیے top floor کو avoid کرنا چاہیے اب میں آپ بتاتا ہوں top floor کو اس لئے avoid کرنا چاہیے کہ جتنے بھی apartments ہوتے ہیں top floor کے basement کے floor basement کے floor کے basement ہے تو اس کا مطلب گڑھا ہے stability نہیں آرہی کہیں پر آپ ایسا مان کے چلیں کہ ٹھیک آپ کے floor کے گڑھا ہے کوئی stability نہیں ہے مٹی نہیں ہے وہاں پر تو یہ دو چیزوں کا دھیان رکھیں تو میں چاہوں گا اس کے چلتے ہیں رمیش کمار جی و لگایا ہو انہوں نے اپنے نام کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہیں نیمولوجی انہوں نے جرور سیکھے ہوگی آپ نے کمار کے اندر و لگایا ہے انہوں نے پوچھا سر جی آئی باز بارن 14 سپنمبر 1969 14 سپنمبر 1969 ایک بچ کے 50 منٹ ایم which date is being considered whether 14 or 15 i am confused جہاں تک آپ کے سوال سے مجھے سمجھ آرہا ہے کہ 14 سپنمبر کو ایک بچ کے 50 منٹ اگر میں ایسے سمجھوں کہ 14 سپنمبر کی رات تھی 12 بجے اس کے بعد صبح 1 بچ کے 50 منٹ پر آپ کا جنم ہوا پھر بتاتا 14 کی رات تھی 12 بجے 12 بجنے کے بعد جو 1 بچ کے 50 منٹ ہوئے ایم جڑا تو آپ کا جنم ہوا اگر ایسا ہے تو date 14 تریق نہیں گینی جائے گی تو سب کو میں سندیش دینا چاہتا ہوں اگر آپ رات کو 12 بجے کے بعد پیدا ہوتے ہیں ہے اسی سے آپ گنہ اپنی کریں گے اور اسی سے آپ اپنی calculation کریں گے اگر آپ ادھار card والی papers والی date over job کی ایکچول نہیں ہے اسے گنہ اگر کریں گے تو جانا تھا جیپان اور پہنچ جائیں چین تو یہ میرا آپ کو سندیش ہے گوڑ لکھ ربیش کمار جی آگے چلتے ہیں آگے ہمارے ساتھ کمار پال جی میری طرف سے بھی آپ کو رادے رادے کمار جی i watch your video daily about numerology and remedies your method is very easy my son date over 14th of May 1991 Manish Kumar he has spine problem okay L4 L5 we are dwelling on rent okay doctor suggest us to operate but we cannot afford it it will be great player for us to suggest remedies क्यों نہیں your your daughter is son guide 100% guide and your heart and your heart heart and your date is 14 May 1991 کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر ویسٹ کا سیکٹر چیک کر لیجے ویسٹ کا زون چیک کر لیجے چاہے آپ رینٹڈ گھر کے اندر رہتے ہیں چاہے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں most probably ویسٹ کے زون کے اندر چانسیز ہوں گے آپ کے کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ ہونے کے کیا کیا probabilities ہو سکتے ہیں درکہ ابھی multiple probabilities but the major probabilities وہ ہو سکتے ہیں کہ کہیں ویسٹ کے اندر کوئی کھڑا تو نہیں ہے کوئی بورویل تو نہیں ہے کوئی underground tank تو نہیں ہے ویسٹ کے زون کے اندر کہیں کوئی تی پوائنٹ تو نہیں آرہا ویسٹ کا زون آپ کا extension میں تو نہیں ہے ویسٹ کا زون کہیں reduction کے اندر تو نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی major سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو دھیان دینا چاہیے اگر اس طرح کوئی problem ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس گھر کو shift کر لیں کیونکہ آپ rent کے اندر رہتے ہیں تو یہ میرا سجھاو ہے but اس کے باوجود اور بھی سجھاو دیتا ہوں جہاں تک بات ہے آپ نے پوچھا کچھ remedies کی تو ہم آپ کو remedies بتاتا ہوں سورے بھگوان کو ڈیلی جل دینا ہے کیسر کا تلق کرنا ہے جیسے کہ پہلی بھی ایک بچے کی ڈیٹو بر تھی ان کا بھی same combination تھا پانچ دین کا تو ان کو بھی میں نے یہی بولا تھا کہ کیسر کا تلق کریں سورے بھگوان کو ڈیلی جل دیں اور برسپتی بار تھرسڈے والے دن کیلے کے پیٹ کے اوپر پیلا جل یعنی کہ ہلدی والا جل گھڑ چنے کی دال اور دیپک یہ آپ ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ چاہتا اگر آپ بہترین اپائے میرے سے چاہتے تو ایک میں نے مہا اپائے والا ویڈیو بنائے ہوا ہے تو اس کو جا کے آپ ضرور دیکھئے تو وہ والے اپائے کریں گے تو بہت اچھا ہوگا کر تو کچھ نہیں سکتا ہوں آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں پراتھنا کر سکتا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے کہ پرماتما اس کو شگر سے شگر اچھا کرے سپائن کی پرابلم کو دور کر دے اور اس کو خوب اچھا لاپ دے سواستے کے اندر ایسی پراتھنا آپ کے بیٹے کے لیے میں ضرور کرتا ہوں میری طرف سے آپ کے بیٹے کے لیے بہت بہت شب کام ہے دنیا میں کتنا گم ہے اور میرا گم کتنا کم ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم کتنے سوست ہیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں بھوجن اچھے سے کھا پا رہے ہیں اچھے سے بھوجن کو پچا رہے ہیں ہوا کا ناند لے پا رہے ہیں پرماتما نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے لیکن کبھی ہم اس کا دھنے واد نہیں دے پاتے ہیں تو جن لوگوں کو پرابلم ہے ہیلتھ کی پرابلم ہے جائیے ان سے پوچھئے کہ ہیلتھ کے کیا ویلیو ہوتی ہے تو پرماتما کا ہمیشہ دھنے واد دیجئے جو آپ کو پرماتما نے سانسیں بھی دی ہے نا تو اس کے لئے بھی آپ دھنے واد ضرور دیجئے گا آگے چلتے ہیں آگے ہے ہمارے ساتھ شیوم مالو شیوم نے پوچھا ہے کہ ان کی ڈیٹو برت ہے 19 اکٹوبر 1979 برت پلیس ہے گجرات کوئی کم جگہ ہے لائف میں کانٹینیو سٹرگل پرابلم ڈیوورس فادر ڈیتھ اینڈ فنائشل لاؤس اوکے شیوم ڈرائیور کنیکٹر دیکھ لیتے ہیں آپ کا ایک 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 دو ایک تین سا دس یا ڈرائیور کنیکٹر تو بہت بہت ہی شاندر ہے آپ کا ایک ایک کا کومبینیشن ہے آپ کا آئیم کوئیٹ سرپرائیزد شیوم کہ آپ کو ڈیٹو برت کی اتنی بڑیہ ڈیٹو برت ڈرائیور ون کنیکٹر ون کو ہونے کے باوجود آپ سٹرگل کر رہے ہیں it is beyond my imagination پٹ اینیویس اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو دو تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں چیک کیجئے کہ کہیں آپ کالے رنگ کا استعمال زیادہ سے زیادہ تو نہیں کرتے ہیں میں پکے سے کہتا ہوں کالے رنگ کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ اگر کر رہے ہیں تو اس کو آپ جیون سے ہٹ آئیے کالے شوز کالی بیلٹ کالا پرس کالی ٹراؤزر کالی ٹی شٹ کبھی بھی آپ کو جیون کے اندر کالے رنگ کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کی ڈیٹو برت جوب کے لیے بنی ہے میرے حساب سے آپ کی ڈیٹو برت جوب والی نہیں آپ کی ڈیٹو برت بزنس والی ہے آپ بولو کہ پیسے نہیں ہے سر ایک طرح میری ڈیٹو برت سٹرگل میں کرنا ہوں اور آپ بولے آپ بزنس کر لیچے my dear friend ultimately sooner or later you have to go into the business کون سے بزنس کے اندر جانا چاہیے آپ کو میں آپ کو یہ suggest کروں گا اگر آپ بزنس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو hotel industry restaurant industry آپ کے لیے بہت ہی اچھے سکتی ہے healing industry بہت اچھی آپ کے لیے ہو سکتی ہے occult کا profession آپ کے لیے بہت اچھا سکتا ہے education کا سیکٹر آپ کے لیے بہت ہی اچھا سکتا ہے تو انہی سیکٹر کے اندر آپ job تلاش کریں اور انہی سیکٹر کے اندر آپ اپنا بزنس کر پائیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے all the best my dear friend all the best Swagat S 14th May 1994 Sir preparing for government job last 3 years آپ نے پوچھا government job آپ کی لگے کی نہیں لگے گی لگے گی تو کب لگے گی میں بتاؤں گا میں ہوں نا یار تو 14th May 1994 driver connector دیکھ لیتے ہیں 5th May 10 11 4 15 14th May 1994 5 اور 5 10 سے 11 4 15 6 5 6 کا combination Swagat تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہیں پرماتما نے کیا دے دیا driver 5 connector 6 4 5 6 کا جو 9 5 اکی لائن Swagat تمہیں پتا نہیں ہے کہ پرماتما نے کتنی زبردست تمہیں ڈیٹو بڑتی ہے اتنی زبردست ڈیٹو بڑتا تم سوچ بھی نہیں سکتے 5 6 کا combination one of the finest combination among 81 combinations 4 5 اکی لائن اب میں پکے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں جیون کے اندر اپنی sincerity کو قائم رکھیں focus approach کے ساتھ چلیں پرماتما چھپڑ فارڈ کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہے آپ نے پوچھا گورنمنٹ جو کم مانگا بہت کم مانگا یار دینے والے تیرے میں تو کوئی کمی نہ تھی اب کس کو کیا ملا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے ارے کیا گورنمنٹ جو بڑ کی طرف جانا چاہتے ہو your date of birth is not meant for the government job my dear friends گورنمنٹ جو کے اندر کیا کریں گے آپ جا کے بتائیے پچاس زار ساٹھ زار ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ یہی سیلری آپ شاید expect کر رہے ہوں گے آپ کی date of birth ایک لاکھ دو لاکھ والی نہیں ہے my dear friend آپ کی date of birth کم سے کم مینے میں دس پندرہ بیس لاکھ پچاس لاکھ کمانے والی ہے یار میرے کہنے پہ میں آپ کو ایسا suggest کروں گا کہ آپ کو کبھی بھی job کے اندر نہیں جانا چاہیے گورنمنٹ job کے اندر آپ اپنے بزنس کو کہیں نہ کہیں تلاش ضرور کیجئے گا کتنے سال کے ہیں آپ 1994 لگ بھگ چھے 27 سال کے ہو گئے ہیں میرے ساab سے مد جانا یار اس کے job کے اندر your date of birth is not for the job and particularly not meant for the گورنمنٹ job going to the business کونسا business hotel restaurant tour travel media modeling these are the best sectors for you my dear friends ان میں کہیں نہ کہ جیون کو تلاش کریں you are not meant for the job my dear friends this is what I am guiding you this is the real numerology the idea is not that your date of birth is good or bad the idea is how you can take best out of your date of birth that is the idea shivam مت جانا job کی طرف جانا business کے طرف آپ لئے بہت اچھا ہوگا right all the best my dear friends سمیں کی کمی ہے تو کیا کریں کمنٹس تو بہت جیادہ ہیں پھر بھی ایک دو کمنٹ اور لے لیتے ہیں عمر دیپ جی ہے ہمارے ساتھ sir my date of birth is 21st of june 1979 I want to be a numerologist oh you want to be a numerologist okay please guide me on this okay 3-6-9-10-7-8 3-6-9-10-7-8 3-8 3-8 کا combination ہے آپ کا عمر دیپ جس کا driver 3 بیٹھ جائے Jupiter بیٹھ جائے ادھر سے Saturn بیٹھ جائے آپ کے connector کے روپ میں Venus بیٹھا ہو چارٹ کے اندر آپ numerologist نہیں بنیں گے تو کون بنے گا یار your date of birth is apt best for the occult world come on join the occult world and start the journey into the occult profession اور میں پکے سے کہہ سکتا ہوں you can be the best numerologist of india yes go for it and ہو جائے گی پھر بلے بلے right چلیے sir ایک date of birth اور لے لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ روپیش جو گاڈیا اگر میں ٹھیک سے نام پڑھ پا رہا ہوں hello sir میری طرف سے hello روپیش date آپ نے دیا ہے 19 august 1988 no stable job i am going through a divorce okay not able to make correct decision in my life please help کیوں نہیں i am going through a divorce not able to make a correct decision into life my different اگر آپ divorce لینا چاہتے تو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ divorce ہونے کے chances کب ہو سکتے ہیں بتا دیتا ہوں 8 9 9 5 14 5 میرے حساب سے آپ divorce ہونے کے chances ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اس سال بھی بہت chances آپ کے divorce ہونے کے لیکن اگلے سال chances آپ کے divorce شکر بار یعنی فرائیڈے والے دن سفی چیز کا دان دیجئے کچھ بھی آپ اس کو دان دیجئے بہت ضروری ہوگا کیونکہ آپ لیفٹ کرنے کے لئے اپ ضرور کیجئے اس کے ساتھ ساتھ توتے کو پجرے سے ازاد کیجئے بدھ وار مہینے دو مہینے تین مہینے سکتے ہیں ہرے رنگ رکھ سکتے ہیں ہرے رنگ بین سکتے ہیں کچھ بھی ہرے رنگ کا استعمال جیون میں جیون اور ایک گھڑی مشا پہن کے رکھیں جس کی چین میٹل کی ہو گولڈن اور سلور کلر کی اور کالے رنگ سے مشا آپ دو رہنا چاہیے that is what my guideline is all the best last comment یار ایک اور لے لیتے ہیں کوکہ بہت سمیہ ہو چلا ہے جالپا شاہ کیا لکھا ہے جالپا جی نے sir you really motivating and your suggestions are valuable emoji بنایا ہے thanks for such super videos keep making such videos and guiding us absolutely yes جالپا جی thank you very totally blessed to have viewers like you and to have friends like you بادہ کرتا ہوں اچھے چھے videos آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا نمبروں کی لیا ہے اور کوشش کریے کہ جی سے زیادہ لوگوں کے کمنٹ کے جواب دینے کی مست رہیں سوست رہیں اپنا دھیان رکھیں and do take very good care of yourself to ugly video میں آپ کے ساتھ ایک فیر نئے روچک وشے کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤ گو تب تب تک رہیں سوست سوی равля سوی وش sair Express